ویران چاند امبر بچھو سے تکتا رہا شریکالی کے باپ اچھان نے کہا تم کو یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہے یہ میری بیٹی شریکالی کی انگوٹھی ہے جس کو ایک کھلائی مخلوق اگواہ کر کر لے گئی تھی کیا تم کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو شریکالی کے نام سے امبر کے ذہن میں حرکت سی پیدا ہوئی اس کی یاداشت نے کام کرنا شروع کر دیا پہلے اسے کسی کے موں سے نکلے ہوئے لفظ سمجھ میں نہیں آتے تھے اب وہ کچھ کچھ سمجھنے لگا تھا جب شریکالی کے باپ نے تیسری بار پوچھا کیا تم میری بیٹی شریکالی کو ملے ہو امبر بچھو کو یہ سارا جملہ سمجھ میں آ گیا تھا اس نے اپنا بچھو جیسا سار آہستہ سے ہلا دیا کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے اس کے پاس ہی ناک بھی شیشے کے سیاہ آقاب کی شکل میں پتھر بنا بیٹھا تھا دلاغ یعنی اچھال کے مشیر نے شیشے کے آقاب کو دے کر کہا اچھال میں نے سنا تھا کہ کھونکھار قبیلے کے چیپ ناثن نے اپنے تاج میں شیشے کا ایک سیاہ آقاب لگا رکھا ہے یہ بچھو اس کا آقاب کہاں سے لے آیا شیشے کا باپ اچھال بھی سیاہ آقاب کو گوھر سے دیکھنے لگا پھر بولا اے بچھو کی شکل کی مخلوق تم کس طرح مجھ سے بات کر سکتے ہو تو کرو میں تمہارے اشارے بھی سمجھ نوں گا میں خود کھلائی مخلوق میں میں خود کھلائی مخلوق ہوں بولو میری بیٹی کہاں ہے ناغ سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی شکالی کا باپ ہے اور وہ خوش ہوا کہ شکالی کا باپ ابھی زندہ ہے یہی خوشی اب امبر کو بھی ہو رہی تھی مگر وہ بچھو کی شکل میں بے باس اور چکرا ہوا سا تھا وہ نہ تو بول سکتا تھا نہ لکھ کر اپنا مطلب بیان کر سکتا تھا اب اسے ناغ کی خوشبو بھی بڑی تیزی سے آنے لگی تھی اسے کچھ کچھ یہ بھی سمجھ جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیاہ ششے کا اقاب اصل میں ناغ ہی ہو شکالی کا باپ اچھال بڑے گوھر سے امبر بچھو کی طرف دیکھ رہا تھا جب امبر بچھو نے کوئی جواب نہیں دیا تو بچھو کی طرف آگے بڑھا اس کے مشیر دلانگ نے اسے بچھو کے قریب جانے سے مانا کیا مگر اچھال بولا مجھے بچھو کی آنکھوں میں ہمدردی نظر آ رہی ہے شکالی کا باپ امبر بچھو کے پاس آ گیا امبر نے اس پر حملہ نہ کیا ناغ بھی اقاب کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اچھال نے بچھو کے ہاتھ کو آہستہ سے تھام لیا اور کہا میں جانتا ہوں تم بچھو نہیں ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میری بیٹی کو مل چکے ہو تم فکر نہ کرو میں تمہیں واپس انسانی شکل میں لانے کی کوشش کروں گا کیا تم میرے ساتھ آوگے شکالی کا باپ پہاڑ کے چوٹی والے سراک میں سے نیچے اتر گیا اس کے ساتھ اس کا مشیر دلانگ بھی تھا اور اس کے پیچھے پیچھے امبر بچھو بھی نیچے رینگ نے لگے ناغ اقاب کی شکل میں ابھی تک پہاڑی کی چوٹی پر ہی تھا وہ حیران تھا کہ امبر بچھو اسے ساتھ لے جانا کیوں بھول گیا ہے وہ اکیلہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے پڑوں کی پھر پڑا ہٹ کی آواز سنائے دی اور پھر کسی نے جپٹا مار کر اسے اچھک لیا ناغ بوکھلا سا گیا کہ یہ اسے کس نے اوپر اٹھا لیا ہے اس کی آنکھوں پر کالا کپڑا پڑا تھا اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا کسی نے اسے کالے تھیلے میں ڈال لیا تھا اسے اتنا احساس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑا جا رہا ہے دوسری طرف جب امبر بچھو نیچے پہنچا تو اچانک اسے ناغ کا کھیال آیا وہ تیزی سے رینگتا ہوا اوپر پہاری پر پہنچا مگر وہاں ناغ کہیں نہیں تھا ناغ کی کشبو بھی اب گائب تھی امبر بچھو کھموشی سے نیچے اتر گیا شکالی کا باپ اچھان امبر بچھو کو اپنے ساتھ لے کر گار کے اندر ایک کمرے میں لے آیا جو گول تھا اور جس کے درمیان ایک دو بڑے بڑے مرتبان رکے تھے شکالی کے باپ اچھان لے ایک مرتبان میں لوہے کا چمٹا ڈال کر جب باہر نکالا تو اس کے ساتھ نیلے رنگ کا چھوٹا سا بچھو چمٹا ہوا تھا جس کے جسم میں سے نیلے رنگ کی کرنے نکل رہی تھیں اچھان نے امبر بچھو سے کہا میرے دوست یہ بچھو تمہارا علاج ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے دسنے سے تم اپنی اصل حالت میں آ جاؤ گے یہ کہہ کر اچھان نے امبر پر بچھو پھینک دیا نیلے بچھو نے اسی وقت امبر بچھو کو ڈنگ مار دیا ڈنگ مار دیا نیلہ بچھو تو باب بند کر اڑ گیا امبر بچھو کے جسم کے سارے کالے نکیرے بال جڑ گئے پھر اس کی دم دو انسانی ٹانگوں میں تبدیل ہو گئی اور پھر اس کے آگے کو موڑے ہوئے دونوں بازو سیدھے ہو گئے اور اس کا ساری انسانی شکل اختیار کرنے لگا اچھار اور دلانگ حیرت سے امبر بچھو کو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے امبر بچھو کے روپ سے نکل کر اپنی اصل انسانی شکل میں آ گیا تھا انسانی شکل میں آتے ہی امبر کی یاداشت بھی واپس آ گئی شکالی کے باپ نے امبر سے پوچھا میرے دوست تم کون ہو اور تمہاری انگلی میں جو انگوٹھی ہے یہ میری بیٹی نے تمہیں کب دی تھی امبر نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو کھلائی مخلوق اگواہ کر کر ہماری زمین پر لے گئی تھی ہم نے اسے وہاں سے اپنے ساتھ لیا اور آپ کے سیارے پر آ گئے یہاں کھلائی کبیلے کے حملے کی وجہ سے ہر طرف تباہی مچ ہوئی تھی اب میں نے بچھو کے روپ میں آتے ہی کھلائی آدم کھوڑ کبیلے کو تقریباً ختم کر دیا ہے اچھان نے سوال کیا کہ اس کی بیٹی شکالی اب کہاں ہے امبر نے اسے بتا دیا کہ وہ شہر کی دوسری رڑکیوں کے ساتھ اپنے دادا کے زیرے زمین مقبرے میں پناہ لیے ہوئے ہیں اچھان نے امبر کو سینے سے لگا لیا میرے بچے تم نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے مشیر ڈلانک امبر کو بڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا اگر اس وقت امبر ڈلانک کی طرف دیکھتا تو اسے اس کی آنکھوں میں گہری سوچ اور سازش نظر آتی مگر وہ شکالی کے باپ سے باتیں کر رہا تھا امبر نے اپنے دوست ناگ کے بارے میں تشویر شذار کی کہ وہ ناجانے پہاڑ کے چوٹی سے کہاں گائب ہو گیا ہے اچھان نے امبر اور ڈلانک کو ساتھ لیا بلبلے والی آپ دوست کشتی میں سوار ہوئے اور جیل کے دوستے کنارے پر آ گئے اب انہیں کھونی قبیلے کے لوگوں کا ڈاڑ نہیں تھا کیونکہ امبر نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ یہ دشمن ختم ہو چکا ہے جب یہ لوگ زیر زمین مقبرے میں آئے تو شکالی اپنے باپ سے لپٹ گئی دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے دلانگ نے بھی شکالی کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار کیا مگر اس کے چہرے پر اب بھی گہری سوچ تھی اچھان نے اپنے شہر کی ساری لڑکیوں کو تسلی دی کہ اب وہ ازاد ہے اور ازادی سے اپنے اپنے گھروں میں رہ سکتی ہیں اگرچہ ان لڑکیوں کے ماں باپ اور بڑے رشتے دار مار چکے تھے مگر اس سیارے پر موت کا اتنا گم نہیں منایا جاتا تھا شکالی کا باپ اپنے شاہی محل میں آ گیا لڑکیوں کو شہر میں ان کے گھروں میں پہنچا دیا گیا دشمن کھلائی قبیلے کے قلعے پر کبسہ کار لیا گیا ایک بھی کھلائی قبیلے کا آدمی یا سپاہی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا امبر نے جب کیٹی اور شکالی کو اپنے بچوں بن جانے کا واقعہ سنایا وہ تو دانکھی رہ گئی امبر نے کیٹی کو ناغ کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ شیشے کے اکار کی شکل میں تھا اور پہاڑی پر سے کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہے کیٹی پریشان ہو گئی امبر بھئیہ ہمیں ماریا کی بھی ابھی تک کچھ خبر نہیں مل سکی نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی امبر اور کیٹی اچھال کے شاہی محل کے ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے شکالی اپنے باپ کے پاس چلے گئی وہ دیر تک ناغ اور ماریا کے بارے میں باتیں کرتے رہے اس وقت انہیں سب سے زیادہ فکر ناغ کی تھی کیٹی نے کہا ہارے کی چوٹی پر جا کر پتا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے ناغ وہاں آ گیا ہو امبر کہنے لگا اگر اسے واپس آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں مجھے یقین ہے کہ ابھی اس سیارے پر دشمن مخلوق کے کچھ آدمی زندہ ہے انہوں نے ہی ناغ کو اگواہ کر لیا ہے کیٹی کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر دشمن یہاں پر موجود ہیں تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا شرکالی کے باپ اچھان نے سیارے کی حکومت سنبھال لی اور اس کے کچھ دوسرے سپاہی بھی جو چھپ گئے تھے واپس آگے شہر کا سارا نظام پھر سے چلنے لگا کیٹی اور امبر ہر روز ناغ کی تلاش میں جنگل میں کبھی جیل گنارے اور کبھی پہاڑیوں پر جاتے مگر انہیں ناغ کا کوئی کھوج نہ مل سکا ایک روز اچھان کے مشیر ڈالانگ نے امبر کو بلایا اور بڑی رازداری سے کہا امبر بھائی میں جانتا ہوں کہ تم اپنے دوست ناغ کے لیے کتنے پریشان ہو مجھے بھی اس کی بڑی فکر رہتی ہے اب مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ناغ کو کھلائی ڈاکو ہمارے چاند پر لے گئے ہو امبر نے دیکھا تھا کہ اس سیارے سینہ تھون کا چاند ایک چاند بھی ہے جو سیارے سے تھوڑی دور کھلا میں موجود تھا چاند زیادہ بڑا نہیں تھا امبر بولا مگر ڈالانگ میں نے سنے کہ یہ چاند بیران ہے سے آگے ڈالانگ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے باشا اچھال کو ان باتوں کا علم نہیں ہے ہمارے چاند پر ایک مخلوق آباد ہے جس کو ہمارے دادا پر دادا کھلائی ڈاکو کہا کرتے تھے یہ لوگ ہمارے سیارے پر کبھی نہیں آئے مگر مجھے دھار ہے کہ ضرور وہ ہی تمہارے دوست ناغ کو اٹھا کر لے گئے ہیں امبر نے پوچھا میں تمہارے چاند پر کیسے پہنچ سکتا ہوں ڈالانگ بولا اگر تم اس بات کو رازداری میں رکھو اور شکالی اور اس کے باپ اچھال کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں چاند پر لے چلوں گا امبر کہنے لگا انہیں بتانے میں کیا حرج ہے ڈالانگ نے کہا اگر انہیں پتا چال گیا تو وہ ہمیں چاند پر نہیں جانے دیں گے ٹھیک ہے امبر بولا میں کسی سے بات نہیں کروں گا ڈالانگ کچھ سوچ کر بولا نہیں تم تو اپنی دوست سہیلی کیٹی کو بتا سکتے ہو بلکہ تم ایسا کرو اسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو ہاں میں خود اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں ہم کب چلیں گے ڈالانگ کہنے لگا کال رات کو تم اور کیٹی تیار ہے نا میں خود تمہارے کمرے میں آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا امبر بڑا خوش ہوا اسے یقین تھا کہ سینہ تھون کے چاند پر اسے ناگ کا کھوچ ضرور مل جائے گا اس نے کیٹی کو یہ منصوبہ بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی انہوں نے ایک لمحے کے لئے ممی ایک لمحے کے لئے بھی دلانگ پر شک نہ ہوا کہ کہیں وہ ان کے ساتھ کوئی چال تو نہیں چل رہا دوسرے دن رات کو وہ دلانگ کا بیت ابھی سے انتظار کرنے لگے جب رات کے ہری طریق اور سنسان ہو گئی تو دلانگ سیاہ لباس میں بلبوس ایک بڑا سا لبادہ پیچھے لٹکائے ان کے کمرے میں آیا اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اس نے بریف کیس کھول کر وہ سیاہ لباس نکالے اور کہا کہ یہ سیاہ لبادے تم دونوں پہن لو کیونکہ چاند تک جانے کے لئے انہیں پہننا بہت ضروری ہے کیٹی بولی کیا یہ لباس پہن کر ہم اڑنے لگیں گے دلانگ پرسرار انداز میں مسکرا کر بولا یہ تم پہنو گے تو تمہیں پتا چلے گا امبر اور کیٹی نے سیاہ لباس پہن لیا اس لباس میں وہ چمکادر سے نظر آنے لگے تھے دلانگ انہیں ساتھ لے کر مہر کی چھت پر آ گیا چاروں طرف موت کا سناتہ تھا آسمان پر ستارے جل ملا رہے تھے سینہ تھون کا چھوٹا سا چاند بورا بورا لگ رہا تھا وہ کھلا میں ایک بہت بڑے گیند کی طرح سے اٹکا ہوا تھا دلانگ نے کہا کہ تم دونوں میرے دائے بائیں کھڑے ہو جاؤ اور جب میں کہوں تو آنکھیں بند کر لینا پھر جب میں کہوں تو آنکھیں کھول دینا خبردار اگر تم نے اپنے آپ آنکھیں کھول دی تو پھر زندہ نہ بچ سکو گے اور نیچے کھلا میں گر پڑو گے امبر بولا ہم تمہاری ہدایت پر عمل کریں گے دلانگ نے امبر اور کیٹی ان دونوں پر اپنے لبادے کا سیاہ کپرا ڈال دیا اور ان کے کندوں پر اپنے ہاتھ رکھ دی اور پھر کہا آنکھیں بند کرو ہم چاند کی طرف جا رہے ہیں امبر اور کیٹی نے آنکھیں بند کر لی اس کے ساتھ ہی ان کے پاؤں کے نیچے سے مکان کی چھت نکل گئی انہیں محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اُڑ رہے ہیں ان کی رفتار بہت تیز تھی وہ خلا میں چاند کی طرف اُڑے جا رہے تھے نہ جانے ان کی رفتار کتنی تیز تھی اور خلا میں وہ کہاں کہاں سے گزرے کافی دیر خلا میں پرواز کرتے رہنے کے بعد امبر اور کیٹی کو ایک خلقہ سا درچکہ لگا اور ان کا رکھ بائنچانب ہو گیا پھر وہ خلا میں بلکل سیدھے ہو گئے اور اس طرح سے نیچے اترنے لگے تھوڑی دیر بعد ان کے پاؤں سخت زمین کے ساتھ لگ گئے دلانگ نے کہا کہ اب اپنی آنکھیں کھول دو ہم سینہ تھونکے چاند پر پہنچ چکے ہیں امبر اور کیٹی نے آنکھیں کھول لیں تو دیکھا کہ وہ نیم روشن چاند کی سرزمین پر کھڑے ہیں ان کی دونوں چانب سیاہ پتروں کی انچی انچی دیوار بھی ہیں یہ دیوار ہزاروں فٹ انچی تھی وہ ایک گھاٹی میں تھے دلانگ بولا یہ ہمارے سیارے کا چاند ہے ہمارے بزرگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہاں کھلائی ڈاکو کا ایک گروہ رہتا ہے جو کھلا میں اُٹھے کھلائی جہازوں پر حملہ کر کر انہیں لوٹ لیتا ہے امبر نے کہا تمہارے خیال میں ہمیں ناکھ کو یہاں کس جگہ تلاش کرنا چاہیے کیٹی بولی اس گھاٹی سے تو باہر نکلے پہلے دلانگ کہنے لگا میں ایک بار پہلے بھی اس چاند پر آ چکا ہوں یہ گھاٹی آگے ایک گھاڑ میں جان نکلتی ہے اس گھاڑ میں سنا ہے کہ کھلائی ڈاکو کا کھلائی ڈاکو نے ایک کیت کھانا بنا رکھا ہے ہمیں اس کیت کھانے کا پتہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے ناکھ کو اس کیت کھانے میں رکھا گیا ہو امبر اور کیٹی کو تو سیب ناک کی تلاش تھی پھر ڈلانگ پر ابھی انہیں پورا پورا بروسہ تھا وہ اس کے ساتھ گھاڑ کی طرف چال پڑے ہزاروں فٹ انچی پہاری دیوانوں کے بیچ میں دندری دندری روشنی تھی گھاٹی میں سیاہ پتھروں کو کارڈ کر سیریاں بنائی گئی تھی امبر نے ان سیریو پر چلتے ہوئے کہا ان سیریو سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ذہین مخلوق رہتی ہے کیٹی بولی میرا بھی یہی خیال ہے گھاٹی کی جرہائی وہ چڑھتے گے کافی دور جانے کے بعد انہیں دور سے ایک گھاڑ کا مو نظر آیا جہاں ایک زرد رنگ کا گول سا دائرہ چمک رہا تھا دلانگ نے امبر اور کیٹی کو روک لیا یہ کھلائی ڈاکو کا گھاڑ ہے ہمارے بڑے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ اس گھاڑ میں یہ کھلائی ڈاکو اپنے قیدیا کو ایک خوے میں ڈال دیتے ہیں جس کو یہ چارہ مڑک کہا کرتے ہیں امبر نے کہا یہاں گار کے باہر کون کوئی پہرے دار تو نظر آ نہیں رہا دلانگ کہنے لگا کھلائی ڈاکو کو چون کے یقین ہے کہ ان کے چاند پر کوئی آ نہیں سکتا اسی لئے وہ پہرے پر کسی کو نہیں لگاتے اس کی وجہ سے ہم بڑی آسانی سے چاہے مڑک تک پہنچائیں گے کیٹی نے کہا اگر یہ کھلائی ڈاکو ہیں تو انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی سائنسی آلہ ضرور لگا رکھا ہوگا جو ہی نے ریڈار پر خبردار کر دے گا دلانگ مسکر آیا کھلائی ڈاکو سائنس میں ہم سے بھی پیچھے ہیں یہ لوگ تو ابھی تک کھنچو اور تلوارے استعمال کرتے ہیں دلانگ آگے بڑھا امبر اور کیٹی اس کے پیچھے پیچھے تھے وہ گار میں داکھل ہو گئے خطرے کا آلارم کہیں نہ بچا کسی پیرے دار ڈاکو نے بھی ان کا راستہ نہیں روکا تھا ان پر کسی طرف سے تلوار یا کھنچر کا حملہ نہ ہوا امبر بڑی بے فکری سے چل رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پر کسی کھنچر تلوار کا اثر نہیں ہوگا وہ صرف کھلائی گن کی شما سے گھبرانے لگا تھا کیونکہ ایک بار وہ ان شماوں کے رد عمل سے بچھو بن گیا تھا کیٹی کو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا گار میں پہلے تو روشنی تھی تھوڑی دور آگے گئے تو گھ پندیرہ چھا گیا دلانگ ان کو تسلی دیتا آگے ہی آگے جا رہا تھا فضا کی طریقی چھٹسنے لگی اور دیمی دیمی سی زرد روشنی ہوگی اس وقت وہ گار کے ایک ایسے دلان میں آگے تھے جس کی انچی سے چھات پر سے سیاہ پتھروں کے نکیلے ستون لٹک رہے تھے ان ستونوں کے درمیان ایک جگہ پہنچ کر دلانگ رکھ گیا اس نے امبر اور کیٹی سے کھا کے اس پتھر کے نیچے گیڑا کھوا ہے اسے چاہے مڑک کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ناگ کو اس طرف رکھا گیا ہے کھومے کی تہہ میں تمہیں جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ ایک راستہ ہے جو کھومے کے نیچے زمین کے اندر ناگ کے قید کھانے کو جاتا ہے تم لوگوں کو نیچے اتر کر ناگ کا پتہ چلانا ہوگا اس کے ساتھ ہی دلانگ نے بریف کیس میں سے نائلون کی ایک پتلی مگر بے حد مضبوط رسی نکال کر اسے کھومے کے پتر سے باندھا رسی کا دوسرا سینہ کھومے میں گرا دیا امبر کی طرف دیکھ کر بولا تم لوگ باری باری کھومے میں اتر جاؤ میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گا مجھے باہر رہ کر کھلائی ڈاکوں سے چوکس رہنا ہوگا امبر اور کیٹی کے دل میں دلانگ کے بارے میں کبھی کوئی شک و شعبہ پیدا نہیں ہوا تھا دلانگ نے رسی لٹکا دی امبر اور کیٹی رسی کو پکڑ کر کھوئیں کی دیوار کے ساتھ پاؤں لٹکائے نیچے اترنے لگے جب وہ کھوئیں کی تہہ میں پہنچ کے جہاں روشنی ہو رہی تھی تو امبر نے نیچے سے آواز لکھائی دلانگ رسی کھینچ کر اب تم بھی نیچے آ جاؤ دلانگ نے رسی اوپر کھینچنے لگا امبر نے کیٹی سے کہا مجھے تو ابھی تک یہاں ناغ کی خوشبو نہیں آ رہی یہ کھوئیں میں اترنے سے پہلے سوچنا تھا اب تو ہم نیچے آ گئے ہیں امبر بولا دلانگ بھی تو آ رہا ہے انہوں نے اوپر دیکھا کھوئیں کے سراؤں میں اوپر ابھی تک دندری سی روشنی ہو رہی تھی دلانگ نے نائلون کی رسی کھینچ لی تو بڑی تیزی سے پتھر سڑکا کر کھوئیں کے موہ کے اوپر رکھ دیا امبر نے پتھر کو کھوئیں کا موہ بند کرتے دیکھا تو چونکر بولا دلانگ نے تو کھوئیں کا موہ بند کر دیا ہے کیٹی زمین پر زور سے پاؤں مار کر بولی مجھے پہلے اس کام بخت پر شک ہو رہا تھا امبر نے آخر ہمیں اس نے قید کیوں کر دیا اس کا مقصد کیا ہے امبر نے پوچھا کیٹی وہی بیٹھ گئی خدا جانے یہ کمینہ شخص ہم سے کیا چاہتا ہے ہو سکتا ہے وہ ہمیں قید میں رہا کر شکالی کے باپ کو ہلا کرنا چاہتا ہو کیونکہ وہ تمہاری طاقت کو جانتا ہے اس نے معلوم ہے کہ جب تک تم وہاں ہو شکالی اور اس کے باپ کو کچھ نہیں بگا سکتے امبر کھوئیں کی دیوار کو اس جگہ سے جھک کر دیکھنے لگا یہاں نیچے سے روشنیاں آ رہی تھی یہ ایک راستہ تھا جو دیوار میں سے دوسری طرف چاہتا تھا امبر بولا اگر یہاں ماریا ہوتی تو کھوئے میں اوپر جا کر پتھر اٹھا سکتے تھی مسئبت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنی اونچی چھلانگ نہیں لگا سکتا کھٹی دیوار کے نیچے سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی اس طرف کیا ہے چل کر دیکھنا چاہیے شاید فرار کا کوئی راستہ مل جائے امبر بولا دلانگ اتنا احمق نہیں ہے کہ وہاں ہمیں جس جگہ پھینکے وہاں کوئی فرار کا راستہ بھی ہو ویسے چل کر دیکھ لیتے ہیں وہ دیوار کے نیچے سے جھک کر آگے نکل گئے دوسری طرف چھت سے فتنی اونچی تھی کہ وہ جھکے جھکے چل رہے تھے پورا سار نہیں اٹھا کر چل رہے تھے یہ پہاڑ کے چھت تھی چاند کے بھیانک اور بشمار اونچے پہاڑ کے چھت جو زمین سے تھوڑی ہی بلان تھی آگے کشادہ پرش تھا امبرو کےٹی جھک کر چلنے پہاڑ کے چھت کے نیچے نیچے پرش پر دور نکل گئے آگے جا کر پہاڑ کے ڈھالا آگئی چاروں طرف سے راستہ بند تھا صرف خوئے کی طرف راستہ کھلتا تھا جو اوپر سے بند تھا اور خووا اتنا اونچا تھا کہ امبر اگر ساری زندگی چھلانگ لگاتا رہے تو ابھی وہ اوپر تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیٹی خوئے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اب ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنی ہماکت پر دورنا چاہیے کہ ہم نے ڈھالانگ پر ایک اجنبی شخص پر کیوں بروسہ کیا امبر کی اگابی نظر فرش پر بکھرے ہوئے پتھروں پر گھوم رہی تھی وہاں سوائے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اور کچھ بھی نہیں تھا یہ جگہ پہاڑ کے اندر سے پہاڑ کو اندر سے کاٹ کر بنائے گئی تھی یا قدرتی طور پر بند گئی تھی اندر جو دندری دندری روشنی پھیلی تھی وہ پہاڑ کے نیچی چھات میں پھنسے ہوئے ہیرے جوارات میں سے نکل رہی تھی امبر نے سار تھامنی اور بولا ابھی تو ہمیں اس جگہ رہنا ہوگا یہاں سے فرار کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد کوئی حادثہ ہو جائے کیٹی نے جنجلا کر کہا اب تو ہمیں کسی حادثے کا ہی انتظار کرنا ہوگا ادھر خدا جانے ناگ اور بیچاری شکالی پر کیا گزر رہی ہوگی امبر اٹھ کر پہاڑ کے دیوار کا ایک بار پھر سے گھوڑ سے جائزہ لینے لگا وہ پتھریری دیوار پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ ایک جگہ اسے بڑی ایک سی درس سی محسوسی جو اوپر تک چلے گئی تھی امبر نے کرٹی کو آواز دی جب وہ آئی تو اسے دیوار کی وہ ایک بڑی ایک سی درس دکھا کر کہا یہ کسی دروازے کا باری پتھر لگتا ہے تو پھر اسے اکھانے کی کوشش کرو تم تو بہت زیادہ طاقت کے مالک ہو کوشش کرتا ہوں یہ کہہ کر امبر نے پتھر کی درس میں سے انگلی ڈال کر اسے کورچنا شروع کر دیا دیوار کی درس میں سے پتھر کے ننے ننے سے ٹکرے نیچے گھرنے لگے امبر اور تیزی سے کام کرنے لگا تھوئی در بعد دیوار میں ایک بڑی ایک سا شگاف پیدا ہو گیا دوسری جانب کی ہوا اس شگاف میں سے آئی تو امبر اچھل پڑا کیٹی ناغ کی خوشبو آ رہی ہے کیٹی نے شگاف کے پاس آ کر گہرا سانس لیا تو خوش ہو کر کہا ہاں یہ تو ناغ کی خوشبو ہے ناغ دوسری طرف ہے اس نے ناغ کو آوازے دینا شروع کی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب مسئول نہ ہوا امبر نے شگاف کے اندر ہاتھ ڈال کر دیوار کے باری پتھر کو ہلا دیا پھر پوری طاقت کے ساتھ انچٹکا دیا تو وہ کئی مربع فٹ چوڑا بڑی بڑ کم پتھر دوسری طرف جاگ گیا وہ جلدی سے دوسری طرف آگے یہ ایک کوٹری سی تھی پہاڑ کی چھاتیاں بھی نیچی تھی اور پہاڑ کی درزوں میں پھنسو اور جوارات میں سے ہرکی ہرکی روشنی پھوٹ رہی تھی اس مدہم روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ناغ آقاب کی شکل میں ایک طرف زمین پر اوندہ پڑا ہے کیٹی یہ دیکھو یہ ناغ ہے یہ ناغ ہے کیٹی تاجب سے بولی مگر یہ تو اقاب ہے اور پتھر کا اقاب لگتا ہے امبر بولا کسی کھلائی شوا کے رد عمل نے اسے پتھر کر دیا ہے تمہیں یاد ہے یہ ہمیں پہاڑی چوٹی پر چھوڑ کر جائزہ لینے کے لئے کھلائی قبیلے کے آدم کھوڑوں کے قبیلے کے اوپر گیا تھا نیچے سے کسی نے گن فائر کی ہوگی اور اس میں سے نکلنے والی شواہوں نے ناغ کے جسم کی شواہوں سے مل کر ایسا رد عمل پیدا کیا ہوگا کہ یہ پتھر کا ہو گیا پیانے ناغ بھائی ہم خود اس وقت مصیبت میں گرفتار ہیں مگر تم فکر نہ کرو ہم تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے نکال کر لے جائیں گے ناغ کےٹی کی باتیں سن رہا تھا وہ امبر کو بھی دیکھ رہا تھا مگر ان سے بات نہیں کر سکتا تھا اس کا حلق اور زبان پتھر ہو چکی تھی امبر اور گیٹی ناغ کے پتھلے اکابی مجسمے کو لے کر خوبے کے اندر آگے کیونکہ یہاں چھات نہیں تھی اور کم از کم ووٹ کر کھڑے تو ہو سکتے تھے ناغ کونوں نے اپنے پاس ہی پتھروں پر رکھ دیا اور سوچنے لگے کہ یہاں سے فرار کیسے ممکن ہو سکتا ہے سوچنے لگے سوچنے لگے موسیقی